موسیقی 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 موپ اینزویک ایسڈ ہے بائی کرسلائیزیشن میتھڈ ہے تیوریفکیشن آف سوڈیو کلورائیڈ ہے اس طرح سے کہہ سیکنڈ یئر میں جا کر پریپریشن ہے دیٹیکشن آف ایلیمنٹ ہے فنکشنل ڈوب کی دیٹیکشن ہے یہ پانچ نمبر کیا ہوتا انسوا ان میں سے ایک آنا ہے پانچ نمبر کی ریئے ہیں پہلے بیسمنٹ میں بیسمنٹ وہی ایک کی بیسمنٹ ہے اس میں دو نمبر کا حمل ہوا لیتے ہیں اور پھر جو ہے جب آپ پر فارم کرتے ہیں اور ریزرٹ دکھاتے ہیں اس کے دی نمبر پانچ نمبر چار نوٹ بک کا ہے اور کہ نوٹ بک آپ نے پریکٹیکل نوٹ بک دھانا ہوتی ہے اسے فل آپ نے کہہ لکھنا ہوتا ہے ٹیچر سے سائن کر آنے ہوتے ہیں اور اس کے دو نمبر ہوتے ہیں اس کے پاس ٹیچر آپ خوش ہے دیورن درزامی نیشن آپ کو کال کرتا ہے وائیوے کے لیے آپ کو ریلیٹڈ آپ کے ساتھ اینلسل سے آپ کی ٹائیٹیشن سے ریلیٹڈ سوال پوچھتا ہے وائیوے وہ کہیں سے پوچھتا ہے لیکن یوزیلی اس کی کوششی ہی ہوتی کہ آپ کے ساتھ جو آپ نے نکالا ہے اس میں سے پوچھا جائے جو ٹائیٹیشن کی ہے اسی سے ریلیٹڈ سوال پوچھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے تو اس کے دین نمبر ہوتے ہیں اس طرح سے کہہ آپ پہلا بیشمنٹ تیار کریں تاکہ آپ سات نمبر کے سات نمبر لے سکیں اور جو ہے اگر آپ پہلا بیشمنٹ آپ کا تیار ہے سات نمبر آپ کے آگئے ہیں پہلے بیشمنٹ والے پیپر میں سے تو آپ خاطرخواہ آپ جو ہے اچھے نمبر لے سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو محنت کرنا پڑے گی آپ جو ہے یہ فری جو ہے کوچنگ ہے آپ اس سے پیدا حاصل کرسکتے ہیں آپ جو ہے کہیں پیسے دینے کو جائے آپ گھر بیٹھے یہ تیاری کرسکتے ہیں تو اس طرح سے کہہ یہ میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں آگے اسی کو آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ انیلیسز ہے انیلیسز جو ہے اسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انیلیسز دیکھا کیا ہوتا ہے پہلی تو بات یہ ہے انیلیسز انیلیسز جو ہے یہ ڈیفینیشن آپ نے پہلے جیپٹر میں پڑی ہوئی ہے کیمیکل کریکٹورائزیشن آف ایک کمپاؤنڈ اس کا آرڈ کے انیلیسز انیلیسز دو درہ کا ہوتا ہے اور ایک ہے یہ کواڈیٹیٹیٹر میں انیلیسز ہوگا ہے اور دوسرا جو ہے یہ کواڈیٹیٹر میں انیلیسز ہوگا ہے کواڈیٹیٹر میں انیلیسز ہوگا ہے کواڈیٹیٹر میں انیلیسز ہوگا ہے اماؤنٹ آف سبسٹانٹس آپ انیلیسز کرتے ہیں اور کہ اماؤنٹ آف سبسٹانٹس بتاتے ہیں اماؤنٹس بتاتے ہیں سبسٹانٹس میں اور کہ یہ دو طرح کا انیلیسز ہوتا ہے آپ اماؤنٹ دو طریقے سے بتا سکتے ہیں ایک گری میٹرک انیلیسز اور دوسرا جو ہے والی میٹرک انیلیسز تو گری میٹرک انیلیسز ہے یہ پریسیپٹیشن ہوتی ہے آپ پریسیپٹیٹ بنا لیتے ہیں ان کو ریلہ کرتے ہیں اور ان کا وزن کر لیتے ہیں اور اسے آپ جاہے اس کی مونٹیں دیٹرمائن کرتے ہیں والی میٹرک انیلیسز میں ہم جاہے انیلیسز کرتے ہیں والی میر کرتے ہیں اور کہ ہم امونٹس بتا دیتے ہیں اس کے لیے کہ ہم فارمولے اپلائی کرتے ہیں تو جو فارمولے یوز کیا جاتے ہیں وہ جہاں ہم ابھی دیکھتے والی میٹرک انیلیسز سٹارٹ کرتے ہیں اور کوالیٹیٹر انیلیسز ہے میں ہم کسیپٹ ہے ایلیمنٹس بتاتے ہیں جو فارمولے اپلائی کرتے ہیں اور اس کی کیا مصال ہے یہ سارٹ انیلیسز ہے سارٹ انیلیسز ہے میں آپ جاہے سارٹ کے اندر تھے یہ ایسر ریڈیکل اور بیسک ریڈیکل دونوں بتاتے ہیں اور کیا ایسر ریڈیکل دونوں بتاتے ہیں سارٹ کے اندر دونوں ہوئی ہوتے ہیں دونوں کیا ہے اسی ریڈیکل کون سے شایہیں بیسک ریڈیکل کون سے شایہیں سارٹ کے اندر جاہائے مثلاً میں آپ کو سوڈیم پhesر ریڈیکل دی دوں تو آپ اسی کو بتاتے ہیں Suокиium یہ بسک ریڈیکل ہے اور کیا پhesر ریڈیکل کے لائے دیشتر ہے تیوز سیسٹمیٹک کے مینر آپ بقیدہ تفتیف سے کہ رہا ہے آپ جب کہ سے کرنا وہی ہم ڈسکس کریں گے نیکس پیٹا قید ہے یہ ہم کہہ والی ورمیٹرک انیلیسس کرنے والے ہیں تو ورمیٹرک انیلیسس تو والیمیٹرک انیلیسس ہے تو ورمیٹرک انیلیسس ہے اس potency لیسے والیم آف ون سبسٹانس از میئید اور ٹیکن ان کا ڈائیٹیشن پر آگا ہے والیم آف دادر سبسٹانس یوزڈ اگینسٹ ایٹ کے تھرود آکا ہے یہ بیورن اس چیک ہے اس طرح والیم ایک سبسٹانس کا لے کر دوسرے کا والیم دیکھتے ہیں کتنا یوز ہو رہا ہے اسے والیمیٹرک انیلیسز کہتے ہیں والیمیٹرک انیلیسز والیمیٹرک انیلیسز ہے تین طرح کا ہوتا ہے نمبر ون ہے یہ ایسل بیسٹ آئیٹیشن ہے نمبر ڈو جہا ہے یہ کیمن او ہولٹ آئیٹیشن ہے جیسے آپ روڈاکس آئیٹیشن بھی کہتے ہیں نمبر تین جہا ہے یہ آئیوڈیٹ آئیٹیشن ہے آپ کس لے بس پر بار ہی بار ہی ہم ڈیسکس کرتے ہیں بار ہی بار ہی بار ہی تین کس لگی ٹائیٹیشن ہے سوال آپ کو ایک ہی آنا یا تو ایسل بیسٹ میں سے آنا یا کہ ایک کے من او فور ٹائیٹیشن میں چاہنا یا آئیوڈی ٹائیٹیشن میں سے آنا ہے دس نمبر کا ہوگا پہلے بیسٹ میں آپ نے اس کا جہا ہے کیسے پرفارم کانا سارا اس نے لکھنا ہوتا ہے اور جہا ہے پھر آپ نے پرفارم کانا ہوتا ہے تو یہ دس نمبر کو فردر جہا ہے یہ پانچ نمبر ہے پہلے بیسٹ میں پر لکھتا آتے ہیں اور پانچ نمبر کی پرفارمنس ہوتی ہے فردر طریقہ جہاں میں ٹائیٹیشن ہے یہاں کوئی یہ ہے لکھتا ہم سوال کا جواب دوسرے میں آپ کو جہاں کے لیے اتراف ہوتا ہے اب بیٹا دیکھیں کہ ایسل بیسٹ آئیٹیشن ہے اس کی فردر رہی ہیں جہاں تیم طرح کی ہوتی ہے یہ سٹرانگ ایسل بیسٹ آئیٹیشن ہے اور یہ ہے سٹرانگ بیسٹ آئیٹیشن ہے سٹرانگ بیسٹ آئیٹیشن ہے یہ ہائیڈوکلوریک ایسل ہے اور سرکلوریک ایسل ہے سٹرانگ بیسٹ آئیٹیشن ہے یہ سوڑنگ ہائیڈوکسائیڈ ہے اور پوٹاشنگ ہائیڈوکسائیڈ ہے اور اس طرح سے کہہ یہ یہ بیسٹ آئیٹیشن ہے اور سٹرانگ بیسٹ آئیٹیشن ہے اور بیسٹ آئیٹیشن ہے اور بیسٹ آئیٹیشن ہے یہ اسٹی آئیٹی آئیٹیشن ہے اور یہ آفزاد آئیٹی آئیٹیشن ہے سکسین ایک ایسل ہے اور سٹرانگ بیسٹ ہیں اوپر والے ہیں سوڑنگ ہائیڈوکسائیڈ اور پوٹاشنگ ہائیڈوکسائیڈ انہیں کے ساتھ آئیٹیشن بندی ہے جہاں کے سوڑنگ ہائیڈوکسائیڈ پوٹاشنگ ہائیڈوکسائیڈ کے یوز کارے ہوتے ہیں وہاں انڈیکیٹر فناخلین یوز کرتے ہیں فناخلین انڈیکیٹر یوز کرتے ہیں تو فناخلین انڈیکیٹر جہاں آرگینک ویگ جہاں ایسڈ ہے اور یہ آٹھ سے لے کر یہ نائن پوائنٹ ایٹ تک کام کرتا ہے ایٹ پر جہاں یہ کلر لیس ہوتا ہے اور جہاں نائن پوائنٹ ایٹ پر جا کر پینک ہو جاتا ہے اور اس طرح سے کہا ہے جہاں دیکھیں دونوں ٹائٹیشن میں میں نے کہا ہے یہ پوٹاشنگ ہائیڈوکسائیڈ پوٹاشنگ ہائیڈوکسائیڈ یوز کرتے ہیں پوٹاشنگ ہائیڈوکسائیڈ یوز ہو رہا ہو تو آپ اس میں فناخلین انڈیکیٹر اعمال کریں گے میں نے کہا یہ آرگینک ویگ ایسڈ ہے اور کہ یہ میں نے کہا کہ ہیڈ سے لے کر نائن پوائنٹ ایٹ پی ایچ نے انتقام کرتا ہے ایٹ پر کلر لیس ہوتا ہے اور کہ نائن پوائنٹ ایٹ پر جا کر پینک ہو جاتا ہے نیکس پیٹا دیکھیں تو کہ یہ تیسری قسم جے ٹائٹیشن کی جہا ہے یہ جہا ہے یہ ویگ جہا ہے یہ سٹرونگ ایسڈ اور ویک بیس ڈائیٹریشن ہے ڈائیٹریشن ہے اب دیکھیں سٹرونگ ایسٹ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ہائیڈوکلوریک ایسٹ ہوتا ہے سنفیوریک ایسٹ ہوتا ہے اور ویک بیسٹ ہے یہ سوڈین کاربونیٹ اور سوڈین بائی کاربونیٹ جیسے مٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں بیکن سوڈا بھی کہتے ہیں پوٹاشین کاربونیٹ اور پوٹاشین بائی کاربونیٹ جہاں تائیٹریشن کے اندر ہے یہ سوڈین کاربونیٹ یا پوٹاشین کاربونیٹ پوٹاشین بائی کاربونیٹ استعمال کرتے ہیں یہ کہہ 3.2 سے لے کر 4.5 تک یہ کہہ پی ایچ رینج میں کام کرتا ہے 3.2 پر یہ کہہ اس کا رنگ یہ پنک ہوتا ہے اور کہہ 4.5 پر جا کرتے ہیں یہ یلو ہو جاتا ہے اس طرح سے کہہ اب آپ یاد رکھ لیں جہاں اسفال کے اندر ہے سوڈین ہائٹ اکسائیڈ پوٹاشین ہائٹ اکسائیڈ ڈیوز ہو رہا ہے وہاں آپ نے انڈیکیٹر جیسے آپ کھرین ڈیوز کرنا جہاں سوڈین کاربونیٹ بائی کاربونیٹ ڈیوز ہو رہا ہے وہاں آپ نے کہہ مکھائل اورنج ڈیوز کرنا کیونکہ آپ نے کہہ پیشمنٹ میں کہہ پریسپل سٹینڈر سلوشن انڈیکیٹر ہینڈ پوائنٹ کیمیکل کیویشن اور کہہ پروسیجر ساتھ سپوز کیلکولیشن لکھنا ہوتی ہے آپ انڈیکیٹر یہاں صحیح لکھیں گے تو نمبر ملے گا ادروائز نہیں ملے گا سٹینڈر سلوشن کا نام لکھیں گے تو نمبر ملے گا ادروائز نہیں ملے گا جتنا آپ کام کریں گے اتنا ہی کہہ آپ کچھ ہے اس کا خیر معافضہ ملے گا آپ اتنا ہی نمبر حاصل کر پائیں گے تو اس طرح سے آپ کوشش کریں اس طرح سے کہہ ہم جاہاں میں نے کہہ اس میں انڈیکیٹر بھی بتا دیا ہے انڈیکیٹر بہت سب سانس ہوتے ہیں جو کلر چینجز جو کرتے ہیں کیمیکل ریکشن کے کمپلیٹ ہونے کا اشارہ دیتے ہیں میتھائیل اورنج ہے ارگینک ویک بیس ہے بیس کے اندر ہنگ اس کا وہ ہی ہوتا ہے یلو ہوتا ہے اور کہ اس کے اندر جا کر اس کا رنگ جو ہے یہ پینک ہوتا ہے تو اس طرح سے کہہ نیکسٹ ہے میں اسی سے ریلیٹر جو ہے اس سے ریلیٹر جو ہے یہ سوال لکھتا ہوں اور اس مجھے جو ہے پھر جو ہے اس کو سوال کرنا آپ کو پہلی بیش منٹ اس کہاتا ہوں اس کے بعد جو ہے آپ نے کیسے جو ہے اس کو جو ہے نکالنا کیا پرفارم کرنا ہے یہ میں انسپیریمنٹ سے بہلے ٹھیک ہے الیمیٹرٹی کم dig RES له پوچی نے کی متصٹ سے ہم جا یہ چار فارمولے پلائی کرتے ہیں چار disparنے پوچی نے پر بیش نکالنے کیلئے پہلہ جا xem مولیریٹی نکالنے کے لیے ہم مولیریٹی ایکویشن پلائی کرتا ہیں مولیریٹی نکالنے کے لیے مولیرٹی نکالنے کے لیے مولیرٹی کلپولیشن پلائی کرتے ہیں M1 V1 over M1 is equal to M2 V2 over M2 جو ملوم کرنا ہوتا ہے ادھر لکھتے ہیں جس کے بارے میں کیا پتہ ہو اس کی طرف دیتے ہیں دوسرا فارمولا مانٹ پار ڈی ام کیور ہے جب مولیرٹی نکال لیتے ہیں تو مولیرٹی کو مولن ماس اسی کے مولن ماس سے مرتی پلائی کرتے ہیں پرسنٹیج نکالنا ہو تو ماس آتا سبسٹانس جو ہم اس طریقے سے نکالتے ہیں اوپر لکھ لیتے ہیں اور جو ماس آتا سبسٹانس جو دیا ہوتا سوال کے اندر وہ نیچے لکھ لیتے ہیں سو سے مرتی پلائی کر دیتے ہیں اس طرح سے کہہ ڈیلیوشن فارمولا ہے آپ مولیرٹی ملوم کر لیتے ہیں اس سے مزید کہہ ڈیلیوٹ مولیرٹی نکالنا ہوتی ہے وہ نکالنے کے لیے ڈیلیوشن فارمولا جائے M1 V1 is equal to M2 V2 given molarity والے کو اس طرح لکھتے ہیں required والے کو اس طرح لکھتے ہیں اس طرح سے کہہ یہ جو چار فارمولی پلائی ہوتے ہیں مولیرٹی بنوک کرنے والا amount 40% اور ڈیلیوشن کر کے کتنا والی کش مولیرٹی کیا بنا سکتے ہیں اس طرح سے کہہ یہ فارمولی والی میٹرک میں ہر فارمولے ہر سوال میں یہی اپلائی ہوگا اب پہلے میں سینڈائیزیشن اپ گیون سلوچ سوڈی میٹرک سائیڈ ہے صرف مولیرٹی پوچھی گی تو یہی اپلائیشن لگے گی تو اس طرح سے میں آپ چلتا ہوں تو اس میں پہلا بیسپینٹ ہے میں آپ کے سامنے کہے لکھتا ہوں کہلے بیسپینٹ میں آپ نے کیسے کرنا ہے تو پہلا بیسپینٹ میں میں ہلک جاتا ہوں تو میں نے کہے یہ پہلے کہے لکھ لیا ہے کون کون سے چیزوں نمبروں والی ہیں پرنسپل سوشن انڈکیٹر ہینڈ پوائنٹ کیلکیویشن مولر ایشو کو گوئی نمبر نہیں ہوتا پروسیدر کا نمبر ہوتا ہے کیلکوليشن کا نمبر ہوتا ہے اور کسی رویشن ہوتا ہے سوال پارڈیہ سلنڈ آئی دا گیون سلوشن آف سوڈیم ہائیڈوکسائد آپ سوڈیم ہائیڈوکسائد کی مولیرٹی نکال دیں اس کی مولیرٹی نکال نہیں تو کسی اور کی مولیرٹی میں نگو نہیں یہ سوڈیم ہائیڈوکسائد یہ بیگ ایسٹ کے ساتھ بھی ریکٹ کر سکتا ہے سٹونگ کے ساتھ بھی ریکٹ کر سکتا ہے یہ ہائیٹو کلوریگ ایسٹ سلفیوری کیسٹ سکسینی کیسٹ اور غزالی کیسٹ سب ہی کے ساتھ ریکٹ کر سکتا ہے کوئی بھی آپ پہلے بیسمنٹ میں لکھ سکتے ہیں تو میں پہلے بیسمنٹ میں یہ پرمسپل لکھتا ہوں یہ ایسٹ بیسٹائیٹس کتنا لکھنے کا آپ کو یہ آدھا نمبر کہہ مل جاتا ہے آپ مختصر اقصار نام کریں تو یہ آپ نے پورے سپیلک لکھنے میں کام لکھتا ہوں اس کے بعد ہے سٹینڈر سوچن ہے اس کو تو سٹینڈائز کرنا ہے اس کی ملائرٹی نکالنی ہے کسی اور کی ملائرٹی ملوم ہوگی وہ ایسر کی ملائرٹی ملوم ہوگی تو میں کہہ آپ کے سامنے کہہ یہ ملائرٹی کہہ زیرو پانٹ کہہ پہلے گیشمنٹ میں کوئی بھی لکھتی جا سکی ہے زیرو پانٹ بانٹ کہہ مولر جائے یہ ہائیڈوکیلونی کہہ سکتے ہیں یہ سٹینڈر سوچن ہے آپ دیکھیں میں نے کہا تھا جہاں سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ پتاشیم ہائیڈوکسائیڈ یوز کرتے ہیں وہاں انڈیکیٹر فناف سلین یوز کرتے ہیں تو آپ اس میں فناف سلین انڈیکیٹر لکھیں اب دیکھیں اینڈ پوائنٹ ہے یہ ویری ویری لائٹ پرین کلر آپ سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ کا سلوشن ہے یہ ایک آئیٹیشن فلاسک میں لیں گے یہ سر دمیشہ بیورٹ کے اندر دینا ہے تو کہہ آپ سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ سلوشن کے اندر آپ سلین انڈیکیٹر ڈالیں گے تو پرین کلر آجے گیا تو آپ ایسٹ کے ساتھ ٹائٹ ہٹ کریں گے تو وہ رنگ جائے ایسا ہے تھا تھوڑا ہوتا جائے گا ایک سے جائے گی جب لائٹ پرین کلر رہ جاتا ہے وہ آپ کا انڈپوائنٹ ہوتا ہے لائٹ پرین کلر جسٹ کلر لیس لائٹ پرین کلر زیادہ پیز جاتا ہے کیمیکل رکویشن دے لیں گے یہ سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ کا ریشن ہے ایسٹیل کے ساتھ سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ اور ایسٹیل ریکٹ کرتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ سار اور بارٹر بنا دے اور مولر ریشن ایک سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ اور ایک ایسٹیل ریکٹ کرتے ہیں آپ پروسیجر کیا ہے پروسیجر یہ ہے کہ آپ جائے یہ تائیٹریشن کلسک جائے لے گے اس پہ دس سی ایم کیوب جائے آپ جائے سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ لے لیں گے اور پھر ایسے جائے ایسٹ کے ساتھ تائیٹریٹ کریں گے یہ میں نے بیورٹ کے اندر ایسٹ لے رہی ہے اور کہ یہ ایسٹ ہے یہ سب ہمیشہ آپ نے کہا بیورٹ کے اندر دینا ہے تو کہ آپ نے کہا یہ تائیٹریٹ کرنا ہے انیشیل ریڈنگ ریگار کرتے نہیں ہے اور فائنل ریڈنگ جائے کتنا بالنگیوز ہوتا ہے تو اس طرح سے میں پروسیجر بولتا ہوں 10 ایمیل آف صورتیم ہائیڈوکسائیڈ اس پھر ایسٹ کیا یہاں پر اس پھر ایسٹ کیا پھر ایسٹamy کیا کتنا پروسیجر دینا ہے دیکھ لیں وقت پروسیجر میں نے کتا بولا دس ایمیل کے بیس کے سوڈیم ہائیڈ ایکسائیڈ بیس سوڈیم ہائیڈ ایکسائیڈ کے ٹائیٹریٹریٹیس پھر ایسٹ میں اندر ایکس ایسٹ کیا اور اسے ایسر کے ساتھ ڈائیٹر کریں تین مرتبک سیریمنٹ کو دھرائیں ایک جیسی ریٹنگ پھائیں جنہیں کنکارڈنڈ ریٹنگ کہتے ہیں تو اس طرح سے کہ یہ جو ہے پروسیجر میں نے لکھا نہیں ہے تو پروسیجر میں نے کہ ڈاؤٹڈ لائن لگا دینا آپ خود یاد کریں اب دیکھیں کہ اس کے ملیرٹی نکالنی ہے تو ملیرٹی نکالنے کے لیے میں ملیرٹی والا فارمولہ ہی اپلائی کروں گا اور دیکھیں ملیرٹی نکالنے کے لیے ملیرٹی فارمولہ ملیرٹی نکالنے چاہتے ہیں سٹینڈائنز کرنا چاہتے ہیں سٹینڈائنز کرنا چاہتے ہیں تو ملیرٹی فارمولہ کہہ دیکھیں یہ ایم وان وی ون اوور دہر اینڈ وان ہے اس ایکل ٹو کہہ ایم وان سوال آپ سے جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے آپ اس طرح لکھ لیں سوڈیم ہائیڈو سائٹ کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے لیف سائٹ پر اور لسیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کی مولیرٹی کا آپ کو پتہ ہے آپ دیکھ لیں کہ مولیرٹی کے ہم نے کہ ملوم کرنی ہے مولیرٹی کے ایم ون ہے اور سوڈیم ہائیڈو سائٹ پوچھا گیا ہے کہ آپ سٹینڈائز کریں سوڈیم ہائیڈو سائٹ پوچھا گیا تو میں نکالی ہے والیم کتنا ہے لیا جس کا دس سی ایم کی بار مکفہ لیا نمبر آم اور ایڈریشن بتا رہی ہے اور کہ تو مولیرٹی ایسیل کی پتہ ہے زیرو پانٹ ہے یہ بارے میں والیم کتنا یوز ہوا آپ بیورٹ کی ریڈنگ سے کہ لگائیں گے دیکھیں آپ دیکھیں دس ایم لیا اس میں انڈیگیٹر ڈالا تو پہلی ایبزرویشن شروع ہوگی زیرو سے سٹارٹ کیا دس تک ہے اور اس طرح دس سی ایم کی بار اس کو سٹارٹ کیا دیا پھر دوبارہ دس ایم لیا اس میں انڈیگیٹر ڈالا نیشن ریڈنگ رکاہٹی اور جہاں تائٹڈ کرتے گئے لائٹ بینگ کلر آگا تو ریڈنگ پڑھی بیش تھی دونوں کا ڈیفننس یہ آگیا اس طرح تین مرتبہ پھر دورائیں گے ایک جیسے والی پھائیں گے تو اس طرح سے کہا مین نکال لیں گے اور یہ اگر ایک جیسی ہیں تو کنکہ آرڈنڈیڈنگ ہے اور اس طرح ایک نمبر ہوتا ہے دو داس سے میں نے کہا ملٹیپلائی کرتے ہیں نمبر اور مورد یہ ایک ہی ہے اس طرح سے کہا مولیریٹی نکالنا ہے مولیریٹی نکالنے کے لیے میں نے مولیریٹی بیسر ہی کیا زیرو پانٹ جا مولیریٹی نکالنے کے لیے مولیریٹی نکالنے کے لیے مولیریٹی نکالنے کے لیے چاہی جوال دکھر تو یہ پہ سوال دکھتا ہوں جائے یہ لیے جوال دکھتا ہوں جائے مولیریٹی نکالنے کے لیے مولیرے كی سوال دکھتا ہوں مقصود ڈالرسل ڈالرسل مقصود ڈالرسل والوکرون مقصود ڈالرسل یہ سوال دیا ہوا یہ اسید دیا جا سکتا ہے the given solution contains 10 gg per dm cube of impure sodium hydroxide یہ سوال اسید دیا جا سکتا ہے the given solution contains 5 gg per dm cube mixture of sodium hydroxide and sodium chloride 500% of it پھر دیکھ لیں اس سوال کے اندر ہے sodium hydroxide base ہے اور یہ salt ہے salt react نہیں کرے گا sodium hydroxide یہ strong base ہے strong acid V کے اسید کے ساتھ react کر سکتا ہے تو اس طرح سے کہے سوال کو پڑھنے سے پتہ چلا یہ تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو اسید بیس ٹائٹیشن ہے تو میں نے فورم پرنسپل لے گیا اسید بیس ٹائٹیشن اب sodium hydroxide ہے یہ HCL کے ساتھ react بران جادت پوائنٹ 1 مولیرٹی لے گئے سلفیوری کے ساتھ react قرآن جاتے ہیں 0.05 مولیرٹی ہوگی اجسٹے کے ساتھ کے ساتھ لینا چاہتے ہیں تو 0.1 مولیرٹی ہوگی اگر مزالے کے ساتھ سکسین کے ساتھ دونوں میں سے کسی ایکس کے ساتھ لینا چاہتے ہیں 0.05 مولیرٹی ہوگی آپ کوئی ایک لے سکتے ہیں تو میں نے کہا سٹینڈر سلوشن کے آپ جائے HCL لیا ہے تو 0.1 مولیرٹی تو میں نے کہا تھا کہ sodium hydroxide جب یوز ہوتا ہے سوال کے اندر یا آپ یوز کر رہے ہیں تو کہ پھنافسر انڈکیٹر یوز کر رہے ہیں سوڈین کلورائٹ ساٹھ اور پانی بنتا ہے مولیر ریشو میں نے لکھی اس طرح سے فیرک کیا پروسجن وہی ہے کہ داسا سی ایم کیو آپ مکسٹر سلوشن کے ٹائٹیشن فلاسک میں لیں گے ایسٹر سلوشن بیورٹ کے اندر لیں گے اور کہ انڈکیٹر ڈالنے کے بعد یہ مکسٹر سلوشن کے اندر جائے جسے سوڈین آئیلوکس آئیڈ ہے فنافسرین ڈالنے کے بعد آپ ٹائٹیٹ کریں گے ٹائٹیٹ کرنے بھی پاس آپ اسے دیکھیں گے کتنا والی میں اسٹ کا یوز ہو رہا ہے تین مرتبہ آپ دھرائیں گے اور ایک جیسے والی پھائیں گے جیسے طرح سے کہا یہ تھا پروسجن 10 ایمیل آف بیس 10 ایمیل آف مکسٹر سلوشن is gifted out into ٹائٹیشن فلاسک after adding a drop of indicator it is tited against اسٹر سلوشن till light paint is achieved repeat the experiment 3 times to get concordant reading concordant reading ایک جیسے والی یوز ہوتے اب دیکھ لیں میں calculation observation کرتا ہوں volume of base taken for each day ٹائٹیشن داس ایمیل ہے داس ایمیل لیئے ٹائٹیشن پلاسک میں میں نے اس میں ایک drop indicator کا ڈالا پہل پہلی observation شروع ہوگی volume purity لیں دیکھیں zero تھا ٹائٹیٹ کرتا گیا کرتا گیا ایک سٹیج آئی like pink color آگیا دونوں کا ڈفرنس دیکھا volume یوز آگیا تین مرتبہ دور آیا ایک جیسے والی contundant reading ہے تو میں نے کہا mean نکالیا دس سیم اب دیکھ لیں کیا ہے اب پھر میں نے کہا سب سے پہلے کیا ہے molarity ہی نکالی اب دیکھ لیں calculation پہلے کیا میں اس کی molarity نکالوں ہوں standize کروا پھر اس کی mount party ایمیل نکالوں پھر percentage کی طرح تین فارمولے پلائی ہو رہے اب دیکھ لیں کیا ہے میں پہلا فارمولہ پلائی کرتا ہوں یہ molarity equation پلائی کر رہا ہوں m1 b1 over n1 is equal to m2 b2 over m2 میرے مجھے سوار کس کے بارے پوچھا گیا sodium hydroxide کے بارے پوچھا گیا base کے بارے پوچھا گیا sodium hydroxide لکھنے base لکھنے دوسری طرف جیس پہدر سوچنے acid ہے hcl ہے جیسے آپ دیکھیں molarity نکال نہیں ہے تو molarity میں نے بیہر سے لکھتی ہے والی کتنا لیا داس ایمال آر مرتبہ لے رہے ہیں مکسٹر کا مکسٹر سلوشن اور کیا ہے آپ کے پاس جائے مکسٹر بھی دیکھتے لیں base solution مکسٹر سلوشن اور اس طرح سے نمبر آر مرتبہ لے رہے ہیں یہ ایک ہے اس میں سے سوڑی مائٹوچائیڈ ریٹ کرتا ہے برابرہ 0.1 molarity کامل حسل ہے حسل کا کتنا والی ملوز ہوتا ہے والی نکال مین نکالا نمبر آر مرتبہ لے رہے ہیں دس سے کڑ گیا 0.0 1 molarity یہ صوری مائٹوچائیڈ گیا صوری مائٹوچائیڈ ہی رہے ہیں اب دوسرا فاربولہ میں پاہی کرتا ہوں تو میں amount part dmq نکال لیتا ہوں amount part dmq نکالنے کے لئے نکالنے کے لئے کہ آپ molarity کو molar mass of sodium ڈوبسائیڈ سے multiply کرتے ہیں molar mass of sodium ڈوبسائیڈ سے multiply کرتے ہیں molarity میں نکال دی ہے sodium ڈوبسائیڈ کی molar mass میں نکال سکتا ہوں sodium ڈوبسائیڈ کا molar mass نکالنے کے لئے آپ رٹہ رہائیں اور 23 بلاس 16 بلاس 1 براپل 40 amu gram رکھیں گرام پر مول مول کما سکتا میں نے کہ 40 لکھ دیا تو یہ کہا ہے گرام جا ہے پر مور 144 گرام پر ڈی ایم کیو ڈی ایم کیو یہ بھی ڈی ایم کیو کے اندر ہے اور یہ بھی ڈی ایم کیو کے اندر اب آپ پرسنٹیج کال سکتے ہیں تو پرسنٹیج nکالنے کے لیے یہ 30% ہے پرسنٹیج نکالنے کے لیے میں نے کہا تھا کے اماؤن کلکولےٹر میں نے اوپر لیدی گراموں میں اور اماؤنٹ گیمن ایک دیم کی امکاندہ سے ایک دیم کی امکاندہ ملوکی ہے اگر نہیں ایک دیم چند آپ پھر کنویشن کرتے یہ داس کرام گرام گرام سے چاہتا ملٹی پائٹ بائٹ ہے سو آپ کے پاس چاہے یہ گواب آجائے گا یہ چالیس پرسنٹ سوڑی مائل ہوتا ہے اور پرسنٹ ایج آف سوڑی مائل سائی نکالا پرسنٹ ایج آف جائے آپ سوڑی مائل نکالا جاتے ہیں آپ سو میں سے سبڈیکٹ کر دیں جنگالی ہے پرسنٹ ایج جنگالی ہے تو سکسٹی پرسنٹ آپ کا سوڑی مائل نکالا جاتے ہیں اس طرح سے کہہ آپ جائے یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کے بس فارمول لے پر یہ چار ہی ہے مولیریٹی والا امونٹ پارٹی ایم کیو والا پرسنٹ ایج والا ڈیلیوشن والا اگر کہہ اسی میں کہہ دیا جائے کہ آپ مولیریٹی علوم کریں سوڑی ہائیڈ اکسائڈ کی اور اس سے بردر ڈیلیوشن کریں تو میں آپ کو جائے اسی میں کہتا دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے جائے کو دیتا ہے کھاتج ہی ہے مولاردی اور هاتصول کے لئے تصوی سے لیکن پار ٹم کی ملجمت اور اعمال ملجمت اور ملجمت اور اجتب کر رہا سوڈیویویر التخوری ملجمت اور ملجمت اور اعمال اور کیلئے ویمید مجھے لیتا 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 0.01 مولا صوریم ہائیڈ اوبسائیڈ پھرپیر کے یہ 5 سی ایم کیو 5 سی ایم کیو اور 0.0 کے 1 مول صوریم ہائیڈ اوبسائیڈ سلوشن دیکھ لے کے اب آپ کو یہ یہاں کے سلوشن کنٹین ایم پیو اور سوڈیم ہائیڈ اوبسائیڈ بھی لکھ سکتا میں نے منظار لکھی ممتار سے کفرک نہیں پڑتا آپ جا صرف سٹینڈائیزیشن کریں گے سٹینڈائیزیشن کرنے کے لیے پھر دیکھ لے کے سوال لکھا ہو آگیا تو میں نے کہا دیکھا کہ سوڈیم ہائیڈ اوبسائیڈ ہے تو یہ ایسٹ بیس ڈائیٹیشن بنید سٹرانگ بیس ہے سٹرانگ ایسٹ کے ساتھ بی کیسر کے ساتھ ریکٹ کر سکتا ہے تو سٹینڈر سلوشن جائے سلفیوری کیسر ہوگا تو پانٹ زیرو فائی ملہرٹی ہوگی ایسٹی کیسر ہے تو پانٹ ون ایسٹی کیسر ہے تو پانٹ ون سکسینی کیسر اگلالی کیسر دونوں میں سپوئی ایک ہے تو پانٹ زیرو فائی پیناسلی انڈیگیٹر لائٹ پین کلر انڈ پوائنٹ ایکویشن آپ کے سامنے میں نے لکھی ہوئی ہے میں نے ایسٹی لکھا لوں تو مولو ریشو ایک اور ایک ہی ہے پر اسی جو وہی ہے والین آپ دیکھیں کتنا جہاں آپ بیس کا لیتے ہیں کتنا یہ سب کا یوز ہوتا ہے آپ ملہرٹی نکال دیں تو ملہرٹی نکالنے کے لیے کہ آپ جہاں ایم ون بی ون اور جہاں ایم وان لکھتے ہیں تو بلا بل ہے ملہرٹی ایم ٹو بی ٹو اور جہاں ایم ٹو آپ سے کہا ہے یہ بیس کے بارے میں پوچھا گیا ہے بیس کی ملہرٹی نکال لیں بیس اوپر لکھتے ہیں لیفٹ سائٹ پر تو ایسٹ مسئل کرتی ہے تو آپ میں کہاں ملہرٹی نکالنا چاہتا ہوں والین کتنا ہے داس ایم میں لے رہا ہوں اور مرتبہ نمبرہ مول مجھے ایکویشن کر رہی ہے اور کہاں ملہرٹی ایسٹ کی میں نے پرض کی ہوئی ہے یا میں نے دی ہوئی ہے بیس من پہلا ہے والین جہاں داس ایم میں یوز ہو رہا ہے اور نمبرہ مول ایک ہے وہ اس طرح سے ملہرٹی کے آپ نکال سکتے ہیں ملہرٹی کس کی ہے سوڈین ہائٹ اوکسائٹ کی بیس کی ہے یہ 0.1 ملٹیپلائیٹ بائی ٹین اور جہاں برابر ہے 0.1 ملہرٹی یہ سوڈین ہائٹ اوکسائٹ کی ملہرٹی کا سوڈین ہائے اور بیس ریکوارڈ آپ دیکھیں کیا ہے میں کیا ہے کتنا بنانا میں اس ملائریٹی کا سکوشن بنانا جاتا ہوں اتنا تو میں کیا ہے ملائریٹی میرے پاس ہے اس میں سے میرے پاس 0.1 ملائریٹی ہے میں اس کا کتنا والی لوں کہ میرے پاس 0.01 ملائریٹی کا کتنا 500 سین کیو پانچ ہے وہ اس طرح سے کہا والی نکالنا والی لیون is equal to 0.01 multiplied by 500 اور کہ divide by 0.01 اس طرح سے کہا آپ جو حل کرے گے اس کو اشارے قتم کریں گے تو 100 لگائیں گے اس کا اشارے قتم کریں گے تو 10 لگائیں گے 10 اور یہ 10 کو 100 اور 10 سے تقسیم کر دیں گے پانچ جو ہے 100 کو آپ 10 سے تقسیم کریں دیں گے تو یہ کہاں 50 ہے آپ 50 سین کیو پھر دیں گے solution اور جو ہے میریرینگ کلاس پانچ سو ایمل کی دیں گے یہ پانچ سو ایمل کی میریرینگ کلاس بھی ہے پانچ سو جہاں سین کی میریرینگ کلاس کا ہے میں نے پچاس سی ایم کیوب سلوشن لیا جو آپ کو دیا ہوا ہے اور اس میں باقی پانی ڈال کر باقی پانی ڈال کر دیا جہاں تک لائیں گے اب یہ جو سلوشن بنا ہے یہ پانٹ جیرو ون مولیلٹی کا ہوگی اس طرح سے کہ یہ کچھ میں نے ایکسرسائز دعائی ہیں تو یہ باقی نیکس میں کرے گے میرے یہ میرا جہاں الیکشن ختم ہوا میرے اس چینل کو کہ آپ جہاں سبسکرائب کریں لائک کریں اور کہ بیل آئیکن بھی دھائیں لوگوں کو بتائیں کہ پریکٹیکل جہاں آن لائن آگیا ہے آؤ دوان سکتے ہیں اسلام علیکم ورہم